اسلام علیکم فرینڈز انفوستاد.com کی جانب سے میں آپ کو انفوستاد یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں فرینڈز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے فیڈرل پبلک سرویس کمیشن اس اس ٹی کمپیوٹر سائنس کے ٹیسٹ کی تیاری کے لیے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس میں میں کمپیوٹر سائنس کے ڈیفرنٹ سبجیکٹس کو کور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو اسی سلسلے کی آج ایک اور ویڈیو جس میں میں سی سی پلس پلس لینگویج سبجیکٹ کے کچھ مزید ایم سی کیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آج سی سی پلس پلس اپورٹن ایم سی کیوز کا سیٹ نمبر چار ہے تو فرینڈز آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل انفو استاد سبسکرائب نہیں کیا تو اس ریڈ کلر کے بٹن پر کلک کر کے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ لگے بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ ہماری اگلی ابلوڈ ہونے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے فرینڈز اس ویڈیو کو آپ نے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو یہ تمام جتنے بھی ایم سی کیوز ہیں ان کی پی ڈی ایف فائل آپ کو سینڈ کروں تو اپنا ای میل آئی ڈی اس ویڈیو کے نیچے کومنٹس کے سیکشن میں کومنٹس باکس میں اپنی ای میل آئی ڈی منشن کر دیجئے تو میں آپ کو یہ تمام ایم سی کیوز پی ڈی ایف فارمیٹ میں سینڈ کر دوں گا تو ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اور لیٹس سی کے سیٹ نمبر فور میں کون کون سے ایم سی کیوز آج ہم سٹیڈی کرنے والے ہیں فرینڈز جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سی پلس پلس اپجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ لینگویج ہے کمپلیٹلی تو اپجیکٹ اورینٹیڈ نہیں ہے لیکن بارحال اپجیکٹ اورینٹیڈ لینگویج کہا جاتا ہے سی پلس پلس کو اور سیٹ نمبر فور میں جتنے ایم سی کیوز ہیں میجرلی زیادہ تر ایم سی کیوز اوپ سے ریلیٹیڈ ہیں تو پہلے قویسٹن کی طرف بڑھتے ہیں فرسٹ قویسٹن ایز ریپنگ ڈیٹا اور ایٹس ریلیٹیڈ فنکشنالیٹی انٹو ایسنگل اینٹیٹی جو ہم ڈیٹا کو ریپ کر دیتے ہیں ایک سنگل اینٹیٹی میں اس کو کیا کہا جاتا ہے آپشن ایز ایبسٹریکشن اپشن بی انکیپسولیشن اپشن سی پولی مورفیزن اپشن ڈی موڈلیریٹی تو ہم ریپ کرتے ہیں ڈیٹا کو ایک سنگل اینٹیٹی کے اندر اس کو انکیپسولیشن کہا جاتا ہے اس فیچر کو سو درائیٹ آنسر ایز اپشن بی ویچیز انکیپسولیشن اوبجیکٹ اوریینٹیٹ کے ہمارے پاس یہ چار پلر ہیں جس میں پولی مورفیزم ہے انکیپسولیشن ہے انہیریٹنس ہے اور ایبسٹریکشن ہے کویسٹن نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں how structures and classes in C++ differ C++ کی اگر بات کریں تو ان میں classes اور structure میں کیا difference ہے اپشن اے classes follows اوپس concept whereas structure does not اپشن بی ان بلکل جی اپشن اے ہی اس کا رائٹ آنسر ہے میں مزید آگئے اپشن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے classes چونکہ اوپس کو follow کرتی ہیں اوپس کے concept کو whereas structure does not structure جو structure language ہوتی ہے اس میں اوپس کا concept نہیں ہوتا ٹھیک ہے ایک structure define ایک structure کے تحت وہ چلتی ہے so the right answer for question number two is option a which is classes follows اوپس اوپس concept whereas structure does not اوپس میں اوپس میں اوپس میں اوپس میں اوپس میں اوپس میں بلکل جی اور رائیڈنگ اور اور لوڈنگ اوپ کے پولیمارفیزم concept میں آتے ہیں so the right answer is option a concept of allowing اور رائیڈنگ of function question number four which concept allows you to reuse the written code اچھا ہمارے پاس کون سا concept ہے جس میں ہم code کا reuse کرتے ہیں encapsulation نہیں اس میں نہیں ہوتا abstraction بھی نہیں ہے inheritance بلکل inheritance اس کا right answer ہے inheritance میں ہم ایک class میں موجود attributes کو دوسری class میں use کر سکتے ہیں ان کی properties کو اچھا تھوڑا سا میں بتا دوں encapsulation کے بارے میں encapsulation کو data hiding بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم data کو wrap کرتے ہیں ایک single entity کے اندر اور abstraction مطلب کچھ detail ہم hide کر دیتے ہیں اور کچھ detail دکھاتے ہیں user کو inheritance میں ہم ایک class کے attributes ہیں ان کو sub class میں inherit کر دیتے ہیں تو ہم sub class میں super class کے attributes کو reuse کر سکتے ہیں ان کی properties کو reuse کر سکتے ہیں اور polymarphism ایک سے زیادہ forms ہوتی ہے کسی بھی function کی with the same name same ہوتا ہے لگے ان کے اندر کچھ parameters ہیں کچھ جو signatures ہیں وہ تھوڑے different ہو جاتے ہیں question number 5 which of the following code explains polymarphism یہ code کا snap دیا ہو ہے اور اس میں پوچھ رہا ہے کس میں polymarphism ہے پہلا option int function int float function int polymarphism کے لیے ہمارے پاس name کا same ہو نا چاہیے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے option a function ہے اور function one دو different name جو polymarphism کو نہیں show کرتی option b میں ہمارے پاس name function کے same ہیں اور اس میں جو parameter argument ہے parameter وہ بھی data type same ہے تو یہ بھی polymarphism نہیں polymarphism کے لیے function کا name same ہونا چاہیے اور اس کے جو bracket کے اندر parameters ہیں وہ different ہونے چاہیے یا ان کی ترتیب different ہونی چاہیے یا number of parameters جو ہیں وہ different مطلب زیادہ ہونے چاہیے مطلب یہ change ہونے چاہیے اور option c کو دیکھتے ہیں اند function اور پہلے میں float ہے data type اور دوسرے میں function اند parameters ہیں وہ ایک میں float ہے اور دوسرے میں integer ہیں اور number of parameters بھی زیادہ ہیں so the right answer is option c question number six which of the following shows multiple inheritance multiple inheritance کس ہے اور یہ اس کا right answer ہمارے پاس ہے option c ہے اگر ہم option a کو دیکھتے ہیں تو اس میں multi level inheritance simple inheritance ہے c inherit کر رہے b اور a inherit کر رہے اور option b میں b a inheritance اور c inherit کر رہے ایک ہو مطلب یہ multi level inheritance اور simple inheritance ہو رہی ہے اور یہاں multiple inheritance جو c ہے یہ a سے بھی inherit ہو رہا رہے ہے so the right answer is option c question number 7 how excess specifiers in class helps in abstraction excess specifiers کیسے help کرتے ہیں abstraction میں they does not helps in any way they allow us to show only required things to the outer word بالکو جی abstraction ہمارے پاس abstraction میں جو specifier use ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس outer جو word ہے outer class ہے اس اس میں اس کو restrict کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم باہر access نہیں کر سکتے اس کو آچھا question نمبر 8 c plus plus is procedure programming language object oriented programming language functional programming language d both procedure ہیں to so right answer option d c plus plus language object oriented b and procedural b what does modularity means modularity کا مطلب کیا ہے option a hiding part of program option b subdividing program into smaller بالکل g modularity مطلب modules میں divide کر دینا اس کو sub parts یعنی parts میں divide کر دینا option b is right answer subdividing or dividing program into smaller independent parts question number 10 which of the following feature of is not used in the following c plus plus code اچھا یہاں پہ oop concept which of the following feature of oop is not used oop کا کون سا feature اس میں نہیں use ہوا دیکھ لیتے ہیں ہم code کو class a میں ہمارے پاس integer i public specifier ہے اور اس کے بعد وائد print اور اس کے بعد class b inherit ہو رہی ہے class a سے اور یہ کچھ اس طرح ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے پاس encapsulation تو ہے ہمارے پاس چونکہ ہمارے پاس یہ جو member variable integer a اس کو آم class b میں مطلب outer the class success نہیں کر سکتے so encapsulation بھی ہے اور abstraction بھی اس میں موجود ہے کچھ ڈیٹا ہم hide کر رہے مطلب show نہیں کروانا پولی مارفیزم جیسے میں بتا چکھا ہوں کہ پولی مارفیزم دو ڈیفرنٹ فنکشن کے نیم سیم ہوتے ہیں لیکن ان کے اٹریبیوٹ جو سوری ان کے پیرامیٹر جو ہیں یا باقی جو آرگومنٹ ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں سو یہاں پر فنکشن کے نیم ڈیفرنٹ ہیں یہاں پر فولی مارفیزم آپشن جو ہے یہ رائٹ ہے فولی مارفیزم یہاں پر نہیں ہے ٹھیک ہے سو درائی آنسر ہے پولی مارفیزم پریشن نمبر 11 which of the following clause allows to declare only one object of it اب سکیٹ clause ویرچول clause سنگل ٹرن clause فرین سکتے تو اس میں سنگل ٹرن کلاس جو ہے ہمارے پاس سنگل ٹرن پیٹرن بھی ہوتا ہے جس میں ہر کلاس کا ایک ہی object بنایا جا سکتا ہے اگر ایک سے زیادہ object بنانے کوشش کریں گے تو ایرر دے دے گا question number 12 which of the following is not a type of چونکہ friend constructor کی type نہیں ہے اس کے علاوہ جو copy constructor default constructor parameterized constructor یہ constructors کی types ہیں question number 13 which of the following is correct base option a base class pointer object cannot point to a derived class object جی نہیں یہ بالکل غلط ہے اور option b derived class pointer object cannot point to a base class بالکل یہ صحیحی ہے جو derived class کا pointer object base class کے pointer object کو point نہیں کر سکتا یا base class کے object کو point نہیں کر سکتا so the right answer is option b question number 14 out of the following which is not a member of class static function friend function constant function virtual function اس کا right answer b friend function function is the other is the other name used for the function inside of class class in the function function b name member variables member function so the right answer is option b number four last question why reference are different from pointer reference can not be made null reference cannot be changed once initialized change then change option c no extra operator is needed for declaring of reference no extra operator is needed for declaring of reference and pointer difference friends i hope that set number 4 i hope that number i hope number 4 i hope i hope that has a question in comment section i hope will and like and share you will see next video